ساتھ لگاتار بہت 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 جو بارتی جنتہ پارٹی کی سبکار کر رہی ہے اس کا ایک دور مثال سامنے آئی ہے کہ گدی اور شپی سمودائے کے لوگ جو صرف جمعوں پرانت میں رہتے ہیں یہاں کے چھے جنروں میں بستے ہیں دور دراز کے علاقہ جات میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ گجر بکر وال جو لوگ ہیں ان کی ترج کے اوپر ان کے لیے بھی ایک ڈیولپمنٹ بورڈ کا گٹھن کیا جائے گا جس سے ان کی ڈیولپمنٹ کے متعلقہ جو ضروریات ہیں جو ریکوائرمنٹ سے ان کو اڈلیس کیا جائے گا چھے سال گزر جانے کے بعد اس اندر میں بھارتی جنتہ پارٹی نے چرچہ تک نہیں کیا جہاں پہاڑیوں کو شجول کا ٹرائب کا درجہ دے دیا گیا اچھی بات ہے وہیں جمعوں میں رہنے والے یہ جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کی مانگوں کو لگا تار اپیکشت کیا جا رہا ہے گدی شپی لوگوں کے لیے بوٹ نہیں بنا پولیس ہمودائے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہوا تھا کہ ان کو بھی شجول ٹرائب کا درجہ دیا جائے گا کیونکہ گلتی کی وجہ سے ریونیو ریکارڈ میں ایرلز ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ ڈپرائپ ہو گئے تھے اپنے شجول ٹرائب سٹیٹس سے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے چھے ورش پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو شجول ٹرائب کا سٹیٹس دیا جائے گا لیکن آج تک اس کے اوپر بھی کوئی بات چیت ہی نہیں ہو سکی ہے جس طریقے سے ان کو نظرانداز کیا جائے گا کیا جارہا اس کا کارن یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جمہ اور پرانت کے رہنے والے لوگ ہیں یہ ادھنپر کے باڑی شہتر میں رہتے ہیں رامبن کی دور دراز کے علاقہ جات میں رہتے ہیں کٹھوہ زلہ میں رہتے ہیں ریاسی کے اپر ریشところ میں رہتے ہیں رامبن ڈوڈا کے اپر ریشٹس میں رہتے ہیں اور صرف جمہ اور پرانت کے رہنے والے ہیں اس لئے ان کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے وعدے تو بڑے بڑے کیے لیکن جب کرنے کی بات آئی تو پوری طریقے سے ان سمودائے کے لاکھوں لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اپنے ادھکاروں سے بنچت کر دیا اور آج بھی یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے مطالبوں کے لیے اپنے ادھکاروں کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے ہم نے اس صندر میں پردان منتری مہودے کو بھی جو ہے میمورینڈم دیئے یونین منسٹرز کو میمورینڈم دیئے لیفٹرینڈ گورنر مہودے سے بھی ہم نے اس صندر میں بات کی ہے اور یہاں کے پرشاسن سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جل سے جلد اس صندر میں فیصلہ لیا جائے اور ان لوگوں کی جو مشکلاتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے گدی سپیس کے لیے ڈبلومنٹ بورڈ کا گٹن کیا جائے کولیس کو شلول ٹرائب میں شامل کیا جائے اور جس طرح سے جمعوں کے مطالبوں کی آنڈے کی ہو رہی ہے خاص طور پر اس کی پینترز پارٹی بہت نندہ کرتی ہے اسی طریقے سے جو ویڈی سی کے ممبرز ہیں جو چھتیس ہزار کے قریب ہیں صرف جمعوں پرانت کے رہنے والے ہیں ان کو بھی اپنے آنڈریریم سے وچت کیا ہوا ہے پچھلے چار ورشوں سے جو ان کو ملتا تھا پہلے کوئی ویڈیس یا آنڈریریم کی شکل میں اس سے بھی ان کو ڈیپرائیو کیا گیا ہے کیونکہ سارے کے سارے وہ ویڈی سی کے ممبرز بھی جو ہیں وہ جمعوں پرانت کے رہنے والے ہیں جمعوں کے ساتھ انجسٹس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں اتنا بھید بھاپ اور اتنا انیائے جو بڑا ہے اس کو پینترز پارٹی اجاگر کرتی رہے گی